دوستو نمسکار سواگت ہے ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر میں آپ کا دوست کسان دوست ویسوا شودری ایک بار پھر سے نئی ویڈیو میں سبھی لوگوں کا سواگت کرتا ہوں دوستو آپ کو پتائیے کہ میں آپ کو سمیں سمیں پر نئی نئی ٹیکنولوجی کی کھیتی باری سے جوڑی مسین دی دکھاتا رہتا ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے کہ ایسی مسین کے اوپر جو کی ہمارے کسان بھائی کو کافی فائدہ مند ہو سکتی ہے اور کہاں کہاں ہمارے کسان بھائی اس کا یوٹ کر سکتے ہیں دوستو میں بتا دوں جو مسین ہے وہ بہت ہی ساندار ہے اس کا چلانا بہت آسان ہے مینٹیننس فری ہے اور کہاں یوٹ کر سکتے ہیں دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے کچھ کسان بھائی جیسے اپنی ڈالوں پہ کھیت کی ڈالوں پہ اگر پودے لگانا چاہتے ہیں یا آبارہ پسو سے بچنے کے لیے تار بندی کرنے کے لیے پول گاڑنے کے لیے جو ہے گڑڈہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ساری چیزیں اس مسین کے دوارہ کی جا سکتی ہیں اس سے پہلے دوستو میں آپ کو بتا دوں جو میں یہ مسین دی دکھا رہا ہوں آپ کو وہ ہے راجدھانی ایسوسیٹس اور جائپور کے اندر دوستو میں جائپور میں ہوں فیلال اور میرے ساتھ جو راجدھانی ایسوسیٹس کے اونر ہیں سری مہج جی پھل جانکاری ان سے لیں گے سر جی نمسکار نمسکار جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے جو ہمارے بیورز دیکھ رہے ہیں انہیں اپنا اور اپنی کمپنی کا پریشے کھڑا دیں میرا نام ہے سیشما ہے اور ہماری کمپنی کا نام ہے راجدھانی ایسوسیٹس راجدھانی مسینری نام سے ہمارا برانڈ ہے اور اس میں ہم اگری کلچر سے ریلیٹیڈ لگ بگ سارے آئیٹم رکھتے ہیں بہائی سے لے کے کٹائی تک جس میں برسکٹر ارتوگر چینسو واتر پمپ ٹیلر ویڈر لگ بگ سارے مشینری ہم رکھتے ہیں سر آج جو ہمارے کسان بھائیوں کو دکھانے والے کیا دکھانے والے ہیں سر جو کافی فائدے مند ہوں ہماری کسان بھائی کے لیے ہنٹ آوس کے لیے اپنے کو پلر روپنے ہو یا بڑے خمبے وغیرہ لگانے ہو تو ان کے کام کی مسینیں ہمارے پاس 52 سیسے سے لے کے 224 سیسی تک کی مسین اس مسین کا نام کیا ہے نام اور بتا دیں سر اس کا راجدھانی گھڑے کھوڑنے کی مسین ہے اور اس کو ارث اوگر بھی بولتے ہیں ارث اوگر بھی بول سکتے ہیں ہمارے کسان بھائی اب سر بات کریں گے ہم سٹائٹنگ سے جو مسینے ہیں اپنی کتنے ٹائپ کی ہیں اور کتنے سیسی کا انجن ہے پیٹرول آپریٹیڈ ہے ڈیجل آپریٹیڈ ہے ہمارے پاس یہ پیٹرول آپریٹیڈ مسین ہے اور 52 سیسی سے لے کے 224 سیسی تک ہے 223 سیٹ جس میں ٹائر واری مسین بھی ایک سو چھنمس سیسی 204 سیسی سنگل آپریٹیڈ مسین ڈبل مین آپریٹیڈ مسین الگ لگی ہیں اور سب سے خاص بات یہ ہماری مسینوں کی کسی بھی مسین میں انجن کے ساتھ میں کوئی سی بھی بیٹ لگا سکتے ہو یعنی دو انچی سے لے کے سوڑا انچی تک کی بیٹین میں کام آ سکتی ہے تو پاور کے انوصار آپ کوئی سی بھی بیٹ لگا سکتے ہو بیٹ لگنا بھی بہت آسان ایک پن لگا کے پن نکال کے دو انچی لگانی ہے دو لگا لو آٹ انچی لگانی ہے مطلب الگ الگ گڑے سائز کے کھوڑنے کے لیے آپ کو مسین ایک لینی ہے الگ الگ بیٹ لے سکتے ہیں سر باقی کی بات تو کرتا ہوں سب سے پہلے مجھے یہ جان کری دیجئے سر بہت سارے ارث ہوگر مارکیٹ میں میں دیکھ رہا ہوں کسان بھائی بھی ہمارے دیکھتے ہوں گے کیا خاص ہے جو آپ سے ہی خریدے ہمارا کسان دیکھو تین چار چیزیں ہوتی ہے سر مسینری کھریدنے میں کہیں سے بھی خریدے میں نہیں کہتا میرے سے کھریدو کہیں سے بھی خریدو سب سے پہلے تو دیکھنا کی کمپنی میں جواب دے ہی ہے کی نہیں جی بھائی گراک کے پرتی کمپنی اگر جواب دے ہے اس کے پاس پارٹس اپلپد ہیں یا نہیں چاہے آپ پچاس روپے کی مشینری کھریدو چاہے چھوٹی مشینری چاہے پانچ لاکھیں کھریدو پارٹس بہت ضروری ہوتے ہیں سرویس ہے کیونکہ کئی لوگ ہیں بجار میں جو آپ نے کہا نہیں کہ خوب لوگ بیشتے ہیں بیچنے کو بیشتے ہیں اس کے بعد ماں لوگ کسان بھائی نے کہا کہ میرے کو اس کا کاربوریٹر چاہیے میرے کو پسٹن چاہیے تو وہ نہیں ملتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہمارے پاس میں سب سے پہلے ہم پارٹس رکھتے ہیں کسٹمر کے پرتی جواب دے رکھتے ہیں اور دوسری چیز ہے کی ساری چیزیں ملتی ہے پکا بل ملتا ہے اور اگر کوئی کسان بھائی یہاں آکے دیکھنا چاہیے کی میرے کو دیکھ کے چلا کے دکھاؤ تو وہ سویدہ بھی ہمارے پاس ملتے ہیں ہمارا کسان بھائی آن لائن گھر بیٹھے بھی خرید سکتا ہے اگر کوئی کسان بھائی سنتوش نہیں ہے اس چیز سے تو وہ یہاں جیپور آکے پروپرلی چیک کر کے دیکھ کے تب وہ پرچیج کر سکتا ہے بلکل دیکھ کے چلا کے خود سنتوشت ہو جاؤ کہ ہاں آپ نے جو چیز بتائیے وہ اوکی ہے بڑیا کوالیٹی کی مسین ہے سارے جینون پارٹس لگے ہوئے ہیں کمپنی کا کام پروپر ہے اس کے بعد میں آپ آرام سے خرید سکتے ہیں سر سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں یہ دھر سے یہ کتنے سیسی کا بہت ہی پاورپل ہے یہ زیادہ تر کومر سیل میں کام آتا ہے جیسے بجلی بھی باغ میں خمبے لگانے ہوتے ہیں تو اس میں کام آتا ہے یا چوڑے گڑے کرنے ہوتے ہیں اس میں سوڑا انچی چوڑائی تک کا گڑا کر سکتا ہے اور تین فٹ گہرا ہی ہوتی ہے زیادہ اپنے کو گہرا کرنا ہوتا ہے تو دو پٹ یا تین فٹ کی ایکسٹینشن بھی اپنے لگا کے کر سکتے ہیں میں بات کر رہا تھا کہ مینٹیننس پری کی تو مینٹیننس پری کیسے ہے یہ مینٹیننس پری مینٹیننس پری اس میں ہی ہے کہ سرویس کا کوئی خرچہ نہیں ہے جو اس کا اونر ہے مینٹین جو بھی خریدے گا تو آرام سے اس کے پیلٹر کاربوریٹر بغیرہ خود ہی ساپ کر کے گھر پہ ہی کرنے گا اور دوسری چیز کوئی چیز بھی سمجھ نہیں ہو تو ہمارا کول سینٹر کا نمبر ہے اس پر آپ ویڈیو کول کر کے آرام سے ہماری تیکنیشن کی جو ٹیم ہے وہ بھی آپ کو پروپر بتا دے گی سر اگلی ماشین کی طرح پڑھتے ہیں پہلے سر اس کا پرائز جان لیتے ہیں اس کا پرائز 49500 روپے کی یہ ماشین ہے جی ایش ٹی انکلوڈ ہے اس میں اور گھر تک ڈیلیوری فری ہے پھر بات کرتے ہیں سر اس سیکنڈ ماشین کی بلکل یہ اس سے تھوڑے کم پاور کی ہے فوری سٹروک میں 186 ماشین سی انجن ہے کئی جگہ جیسے تھوڑا اس میں جیسے بڑے گھڑے کرنے ہو بارہ انچی تک گھڑے کرنے ہو تو یہ ماشین آپ کے لئے سپیشینٹ ہے زیادہ کرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے کم رینج میں آ جائے گی اور پروپر جو آپ کام کرنا چاہ رہے ہو وہ سب کچھ ہو جائے گا تو سر اس کی پرائز کی رہنے والی ہے اس کی پرائز 36000 روپے رہنے والی ہے یہ بھی سر پیٹرول اوپریٹڈ ساری ماشینیں ہماری پیٹرول اوپریٹڈ ہیں سر میں دیکھ رہا ہوں اگلا آرث ہوگر جو کی ویل ٹائپ ہے تو کیا خاص ہے سر اس کے اندر اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس کو ایک آدمی آرام سے کہیں بھی چلا کے لے جا سکتا ہے یعنی کہ جو پہیا جو لگایا ہوا ہے آپ نے یہ لانے لے جانے کے لیے لگایا ہے ایک آدمی اس کو وہ گھڑے کر رہا ہے تو جروری نہیں ہے کہ وہ اٹھا کے لے جائے وہ اس کو آرام سے ٹائر ہے تو ٹرولی کے لیے چلا کے لے جا سکتا ہے سر اس میں کتنے سی سی کا انجین ہے اس میں ترے سی 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 کا ٹو سٹروک انجین ہے بہت ہی پاورپل انجین ہے یہ ترے سی 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 ہے لیکن ایک سو چھینڈ میں سی سی ہے برابر بارہ انچی تکا گھڑا کر سکتا ہے اس کی قیمت بھی اتر اکیس ازار روپے اکیس ازار روپے سر بڑھتے ہیں اگلے کی طرف تو سر میں دیکھ رہا ہوں کافی اونچائی میں یہ روڈ بھی ایکسٹر لگی ہوئی یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اپنے پھر ہاتھ سے کھو دیں گے تین پیٹس سے کھو دیں گے یہ ایکسٹینسن روڈ لگا لو اس میں نورملی دو پین ہے ایک پین یہاں لگائی ایک پین یہاں لگائی ایکسٹینسن لگا کے آپ گھڑا کر سکتے ہو سر کتنے سیسی کا انجین ہے یہ 63 سیسی کا انجین ہے سیم وہ ہی انجین ہے وہ ہی ساری قوالیٹی اس میں ہاتھ سے پکڑ کے اس کو آرام سے گھڑا ہمارے کسان بھائی ہے جو کوئی بیجنس کے پرپس سے خریدنا چاہیں گے اسے تو کہاں کہاں use کریں گے اس کو پودے لگانے وہاں use کر سکتے ہیں ویجلی بیباگ کے خمبر اپنے وہاں کام کر سکتے ہیں جو بڑی مسین سے ہم کرتے ہیں وہ اس سے ہو جائیں گے بہت کم آتا ہے ساری مشینوں کا خرچہ بتا رہا ہوں جو اور مار کے پچاس پیسے سے ایک روپیا پرتی گھڑا اور آرام سے میں نے بیچ میں ایک چیز آپ کو اور بتانا چاہوں گا میں نے بات کی تھی کسان بھائی کے علاوہ کومرسیل بھی جی اگر آپ ہوا پار کرنا چاہتے ہیں تو ضرور نہیں ہے کہ ہم پچاس لاک کروڑ روپے یہ پندرہ بیس آزار سترہ آزار پچیس آزار روپے کی مشین ہے یہ آپ مشین لے کے آرام سے بیاپار کر سکتے ہو گاؤں میں آج کھل گھڑے کو دنے کا تاربندی میں بہت کام آتے ہیں اس میں ٹیکٹر والے کو بھولاتے ہیں ٹیکٹر والے ساٹھ روپے سے لے کے سو روپے گھڑے لیتا ہے اور دس بیس گھڑوں کے لیے آتا بھی نہیں ہو ٹیکٹر والے کے ہی پہوش آتا نہیں ہے وہ آئے تو اس کا اتنا تو ڈیزل جال جاتا ہے ٹیکٹر والے بھی ٹیکٹر کو چھوڑ کر کافی مہنگا ٹیکٹر وغیرہ آتا ہے پھر اس کا اوگر بھی کافی مہنگا ہوگا تو وہ اسے خرید کے بھی وہ کار رے کر سکتے ہیں بلکل اس کے خرید کے آرام سے بھائی پچاس روپے گھڑے میں بھی گاؤں میں آپ چلا ہو اور دن کے بیس گھڑے بھی ایوریز کرتا ہوں ازار روپے دن کا دندہ ہو گیا سر اب بڑھتے ہیں اگلے اوگر کی طرف تو سر اس کے بارے میں بتائیں یہ ٹویسٹ ٹروک میں بہت ہی ہیوی میٹل سے بناوا ہے 63 cc کا انجن ہے اور اس کی خاص بات یہ کہ اس کو ایک آدمی بھی چلا سکتا ہے ڈبل مین اوپریٹیٹر تو وہاں جور زیادہ لگانا پڑتا ہے جو آدمی پکڑ کے آرام سے اس کو چلا سکتے ہیں تو اس کی کیا کوشٹ ہے سر یہ 19000 روپے کا ہے سر جو سب سے چھوٹا موڈل میں دیکھ رہا ہوں اس کے بارے میں بتائیے یہ 52 cc کا ہے یہ گھرہلو چیز ہے ہارڈ مٹی نہیں ہوتی اس میں بھی اس سے آرام سے 12 cc کا گھڑا کھو چکتے ہو میٹی تھوڑی سی نورمل ہونی چاہیے تو پھر اس سے اوپر کے موڈل لیجئے اور پرسنل اپنے کو جیسے پودے لگانا کسی کا سوک رہتا ہے سال میں 100 200 300 پودے لگاتا ہے ان کے لئے کافی اچھا ہے بڑیا چیز ہے 16000 روپے کا ہے سب ساری بات ہیں آپ نے بتا دی اب میں بات کرنا چاہوں گا کہ مانگانے کا کیا پروسیز ہے ہمارے کوئی کسان بھائی دیکھ کے پسند کر لیا انہوں نے اس کا ڈیمو بھی ویڈیو میں دیکھ لیا کسانوں نے کس طرح سے یہ کام کر رہی ہیں کیا مادھیم رہے گا سر ایسا پرچیج کرنے کا پرچیج کرنے کا صرف دو طریقے ہوتے ہیں ہمارے پہلا طریقہ تو ہے جو اسکرین پر نمبر چل رہا ہے اس پر فون کریں کسان بھائی جو بھی گراک ہیں ہمارے لینا چاہتے ہیں پھون کر کے اس کے پھوٹو ویڈیو مانگ آئے پورا سنتوشت ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں یہ چھوٹی مشینیں ہیں ایک دو تین چیار موڈل دیکھ رہے ہیں یہ مشین لینے کے لیے آپ کو ایک ہزار روپے کمپنی کے کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈالوانا ہے اس سے جو بڑی مشینیں ایک سو چھن مسیسی اور دو سو چوئی سیسی اس کے لیے دو ہزار روپے کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈالانا ہے پانچ سے سات دن میں آپ کے گھر تک مشین آ جائے گی ہم جلے تک ڈیلیوری نہیں دیتے ہم گھر تک ہم بہت ساری کمپنی میں نے دیکھی ہیں سر کہ بادہ کر دیتی ہیں کہ گھر تک پہنچے گی لیکن وہ جلے اس طرح پر ہی شوڑ دیتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہمارا گھر تک ڈیلیوری ہے اور یہ کہتے ہیں گھر پہ جائے نا مشین آپ اس ٹائم ہی آپ کو مشین لینی ہے اور پیسہ دینا ہے سار میں یہ ساری باتیں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں ایک کسان ہوں مجھے پتا ہے کسان کتنا پریسان ہوتا ہے دوسری جگہ جا کر اور آپ تو سر ہمارے پاس دو تین وار پہلے بھی آج تک ہماری کمپلینٹ نہیں آئی ہو نہیں سر ابھی تک تو نہیں آئی ہے اور بلکل پورا نہیں کمپنی ہمارا بہت پہلے سے کام ہے دس بارہ سال سے ہم کام کر رہے ہیں یہ بھروسے مند کام ہے اس لیے ہمارا کام بڑھ رہا ہے اور دوسرا طریقہ خریدنے کا ہے آپ ہماری کمپنی میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ آئیں اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی جو اٹیجمنٹ ہم نے بتائے تھے مسینری بتائی تھی وہ مسینری آپ دیکھیں اس کا خود ڈیمو لیں چلا کے ہمارے یہاں ٹیکنیشن ٹیم کو بولیں چلا کے دیکھاؤ ساری چیزیں آپ ایک دم نیش پکر ہو جاتے ہو کہ ہاں بھروسے مند کام ہے جواب دے ہی کمپنی ہے تو آپ ترنت پیمنٹ کر کے یہ مسین ساتھ میں بھی لے جا سکتے ہو ابھی سر آپ نے بتایا جیسے بڑی مسینوں کے لیے دوہزار کرنٹ اکاؤنٹ میں باقی کا جو پیمنٹ کرنا پڑے گا ہمیں وہ جب مسین ملے گی بھائی جو کوریئر وڑا ہے جیسے پوسٹ اپیس سے بھی بیجتے ہیں پرائیویٹ ڈیلیوری سے بھی بیجتے ہیں تو آپ کے گھر پہ آکے آپ کو مسین دے گا آپ مسین لے لیجی ان کو پیسہ دے تو ساتھیوں ابھی آپ نے دیکھا ڈیمو بھی دیکھا کہ کس طرح سے کار رہے کر رہی ہیں کہاں کہاں ہمارے کسانوائی ان مسینوں کا مسینوں کو دوارہ کر رہے کر سکتے ہیں اب ایک چیز اور جاننا چاہوں گا سر میں میرے جو بیور سے دیکھنے والے ان کے مند میں ایک چیز بہت ساری سنکائیں ہوتی ہیں کہ مسین خرید لی اب بار بار فون کرتے ہیں مان لو کو کوئی دکت آ جاتی ہے چالک سے مسین دی ہے تو جو کالنگ سٹاف ہے وہ فون پک نہیں کر پاتا ہے اس کے بارے میں بتائیے کہ اینسا تو نہیں ہونے والا ہے سر اپنے جی بلکل بہت بڑی ہے سوال پوچھا اور ایسے کافی لوگ جو پریسان ہیں دوسری کمپنیوں سے وہ ہمارے پاس فون بھی کرتے ہیں کہ سر آپ سولیوشن کر دو ہم ان کو سولیوشن بھی کر دیتے ہیں پہلی بات ہمارے فون موبائل پہ نہیں آتا ہمارے پورا پروپر سسٹم لگاوا کول سینٹر کا ہمارے سسٹم پہ کمپیوٹر پہ فون آتا ہے آپ نے کب کول کیا آپ کو پوری ایک ایک چیز کی ریکورڈنگ ہوتی ہے پورا منیجمنٹ کے پاس میں آج دن میں کتنی کول آئی کون سی کول ریسیو ہوئی کس سے بات ہوئی پورا ڈیٹا ہمارے پاس میں رہتا ہے تو ایسا سکایت کا موقع نہ تو آج تک دیا ہے نہ کبھی ہم دیں گے دھنیواز سر اور ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہو بلکل بلکل سر تو دوستو ابھی ساری سنکھاوں کا نیدان جو راجدھانی ایسوسییٹس کے اونر ہیں سری مہیز جی انہوں نے آپ کی کر دیا ہے آپ ان مسینوں کے بارے میں وہ خوبی سمجھ گئے ہوں گے اور کچھ کسانوائیوں کو من میں یہ بھی آ رہا ہوگا کہ ہم انہیں پرچیج کر لیں تو دوستو پرچیج کرنے کے لیے آپ کو بیڈیو کی سکرین پر نمبر دکھ رہا ہوگا وہاں جا کے آپ پول کر سکتے ہیں یا کچھ کسانوائی اس طرح کے ہیں کی پروپرلی جانکاری لے کے کمپنی میں بیجٹ کر کے خریدنا چاہتے ہیں تو دوستو پورا ایڈریس بھی آپ کو اس طرح پر دکھ رہا ہوگا یا بیڈیو کے ڈسکرپسن میں بھی مل جائے گا وہاں جا کے آپ بیجٹ کر سکتے ہیں اور پرچیج کر سکتے ہیں دوستو کافی اچھے ارث ہوگر مسین ہے ہمارے کسانوائیوں کی جو جیدہ تر سمجھ سے آئے جو چھٹا پسو ہیں آوارہ پسو ہیں ان سے بچاپ کے لیے دوستو ہم پول گارتے ہیں تاروندی کرتے ہیں اس کے لیے میں گڑھے کھونے کے لیے مسین کی ضرورت پڑتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا مینوال ہاتھ سے کچھ گیندار ہے بغیرہ یا کچھ لوگوں نے کچھ جگہ ٹائپ بنا رکھے ہیں تو ان میں بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے لیکن ان مسینوں کے دوارہ آپ ماتر پچاس سے پچاس پیسے سے ایک روپے کے اندر ایک گڑھا کھوڑ کے اپنا کاررہ خوبی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں دوستو آسان کرتا ہوں ابھی میں نے آپ کو جو جانکری دی اچھی لگی ہوگیا اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ہمارے کسان بھائی تک زیادہ سے زیادہ سیئر کریں کہ وہ بھی ان مسینوں سے لاوانویت ہو سکے اور ان کا لاو اٹھا سکے دھنے بات دوستو پھر ملتے ہیں اسی طرح کی یونک ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئی جہیں جہیں بھارت